کہ موجودہ حکومت جس نے کہا تھا کہ جی آئی ایم ایف کی طرف ہم نہیں جائیں گے لیکن اور سخت فیصلے کریں گے تو ہمیں وہ فیصلے نظر نہیں آرے سر ہمیں وہ ڈیریکشنز کہیں نہیں مل رہی ہے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے بلکہ اب تو لگ رہا ہے کہ یہ حکومت بھی پرانی حکومت کی طرح آئی ایم ایف کی طرف جاری ہے اس پوزیشن پہ جب اتنے بھاری قرضیں ہوں اور معیشت کا یہ حال ہو اگر ہم ای ایم ایف کی طرف جاتے ہیں تو کیا فائدہ ہم حاصل کرسکیں گے سر اور کیا نقصانات ہوگا ملک کو کیا کہیں گے دیکھیں یہ بڑا انفورچنٹ ہے کہ ابھی اتنا عرصہ گزر گیا ہے تقریباً چھہ ہفتے جیسے ڈاکٹر پاشا صاحب نے کہا ہے ابھی تک ہمیں کوئی ڈیریکشن نظر نہیں آرہا ہے کہ ہم جائیں گے یا نہیں جائیں گے اور مارکٹ بھی اسی طریقے سے پریشان ہے سٹاک مارکٹ کے بھی تین سو پوائنٹ اوپر چلے آتی ہے چار سو پوائنٹ نیچے چلے آتی ہے انڈسٹریلیس سے پوچھیں تو ان کو کوئی ڈیریکشن سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ ہم ہماری ایکنومک پالسی ہوگی کیا کیا پاکستان کا وزارت خزانہ یہ پالسی بنائے گا یا یہ پالسی کو ایمپلیمنٹ کرے گا پالسی کہیں اور بنے گی تو انہیں ابھی تک ان سب چیزوں کا ابھی تک انہیں سمجھ نہیں آرہی ہے کہ ہم ہم جائیں گے کہاں لیکن ہر دن جو وقت گزرتا جا رہا ہے وہ اس بات کی طرف ہمیں ہمیں یقین سے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب ہم نے جانا ہی ہے آئی ایم ایف میں یہ میں آپ کو بہت کانفیڈنس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حکومتیں جتنی آج تک کی خبر ہے کہ بالکل جائیں گے وہ اور فیصلہ کر لیا گیا ہے اور کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ نہ جائیں لیکن میجارٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ we must go to the آئی ایم ایف آئی ایم ایف میں جانا ہے میرے نزدیک یہ ڈیفٹسٹ اپروچ ہے کہ جی and you are surrendering yourself کہ اب یہ اتنے یہ جو پاشر صاحب نے جس معاشی مسائل کا ذکر کیا ہے ہم اسے حل نہیں کر سکتے چلے چلو آئی ایم ایف کے پاس میں وہ کچھ بنا کر دے دیں گے ہم نے صرف implement کرنا ہے دیکھیں اس جو پچھلی حکومت تھی اور اس سے بھی پچھلی حکومت تھی دو انہیں ایک ہی کام کیا تھا پرابلم آیا آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے پیسے تین سال ملتا رہا مزے کرتے رہے جاتے وقت خزانے کو خالی کر کے چلے گئے دوسرے آئے انہوں نے کہا کہ ہم بھی چلے چلتے آئی ایم ایف میں وہ آکے آئی ایم ایف سے پیسے مل گئے ان کو چھ سات بلیون ڈالر اور انہوں نے اپنا وقت گزارا مزے کر کے وہ چلے گئے مصیبت میں چھوڑ کے چلے گئے جو آپ نے اسید عمر ساکھ کے جو پارلیمنٹ پر تقریر تھی زبردست تقریر تھی بہت زبردست ایف سو ہیپی کہ کسی فرانس منسٹر نے اتنا ایک سٹمپور اتنی اچھی تقریر کیو اور انہوں نے یہ بھی کہا جو آپ نے انٹرڈکشن میں کہا تھا کہ آپ کے ایمیجنیشن سے زیادہ خراب صورتحال ہے ہماری یہ بالکل دو سو فیصد صحیح کہا لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جن لوگوں نے پاکستان کو اس حالت میں پہنچایا ہے وہی ان کے اردگرد بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ان کے اوپننگ بیٹسمن ہیں what is surprising کیونکہ ایک آدمی کا common sense بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے خراب کیا ہے اور میں پارلیمنٹ میں تقریر کر رہا ہوں کہ انہوں نے برباد کر دیا پاکستان کی معیشت کو ہمارے انفرمیشن منسٹر دن رات یہ بولتے رہتے ہیں کہ معیشت کو تباہ برباد کر دیا جنہوں نے کیا وہی تو عصد عمر صاحب کے اردگرد بیٹھے ہوئے ہیں تو یار خدا کے واسطے اپنے ٹیم تو بدلو جب وہی ٹیم سے آپ وہی دوائے لینے کیلئے جا رہے ہیں کہ وہ ریزلٹ کوئی مختلف آئے گا